السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج میں پھر آپ حضرات کے سامنے نماز ہی کے تعلق سے ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ مسئلہ ایک سوال کے جواب میں ہے ایک صاحب نے کمنٹ باکس میں یہ سوال کیا تھا کہ اگر کسی شخص کو صورتیں نہ یاد ہوں تو وہ کس طریقے سے نماز پڑھے گا ایک ایسا شخص ہے جس کو صورتیں نہیں یاد ہیں لیکن وہ صورتیں یاد کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے بھرپور کوشش کرتا ہے کوشش کرنے کے باوجود اس کو صورتیں نہیں یاد ہو رہی ہیں وہ امام صاحب کے ساتھ میں تو نماز پڑھ لیتا ہے رکوع اور سزدے کر لیتا ہے لیکن جب وہ نماز اپنی پڑھے گا جب وہ اکیلے نماز پڑھے گا تو وہ کس طریقے سے نماز پڑھے گا کیونکہ اس کو صورتیں تو یاد نہیں ہیں لیکن وہ کوشش کرتا رہتا ہے صورتیں یاد کرنے کی تو ایسے شخص کو کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے اس کا ہمیں جواب آپ دے دیں تو اس کا جواب یہی ہے مقتصر سے جواب ہے کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ بھرپور کوشش کرتا رہے محنت کرتا رہے صورتیں یاد کرنے کی کوشش کرتا رہے اور کم از کم صور فاتحہ یعنی الحمد و شریف یاد کر لے اور کوئی ایک چھوٹی سے صورت یاد کر لے اور لگاتار کوشش کرتا رہے کوشش میں کوئی کمی نہ ہو اور جتنا اس کو یاد ہوتا جائے اتنا ہی وہ نماز میں پڑھتا جائے تو ایسے شخص کی نماز ہو جائے گی یعنی وہ کوشش کر رہا ہے صورتیں یاد کرنے کی وہ محنت کر رہا ہے لگا ہوا ہے بھرپور کوشش میں لگا ہوا ہے کہ وہ اس کو صورت یاد ہو جائے لیکن اس کے باوجود اس کو نہیں یاد ہوتی ہے یا جتنی یاد ہوتی جائے وہ اپنی نماز میں پڑھتا رہے تو ایسے شخص کی نماز ہو جائے گی لیکن اگر کوتاہی کی کوشش میں نہ لگا سستی اور کاہلی کی صورتیں یاد کرنے میں تو یاد رکھئے کہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی نماز نہیں ہوگی اور نماز چھوڑنے کا گناہ اس کو الگ سے ملے گا تو ایسے شخص کو چاہیے کہ کم از کم صور پاتحہ یاد کر لے اور کوئی ایک چھوٹی سی صورت یاد کر لے اسی کو نماز میں پڑھنے کی کوشش کرے جتنا یاد ہو جائے اتنا پڑھے اور لگاتار کوشش کرتا رہے کہ وہ صورتیں یاد کر لے امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسئلہ سمجھ میں آگیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ